بسم اللہ الرحمن الرحیم امریکہ نے ایران کو خبردار کر دیا امریکہ روس مذاکرات بے نتیجہ یوکرین پر کشیدگی کم نہ ہو سکی ایران بھارتی امداد افغانستان تک پہنچانے کے لیے تیار ایران نے ویانہ مذاکرات میں کسی عبوری معاہدے کے امکان کو مسترد کر دیا پاکستان کے امن کا دشمن اور مطلوب دہشتگرد محمد خرسانی افغانستان میں مارا گیا گوانتا ناموبے جیل کو قیام ہوئے بیس برس مکمل پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا ناظرین اپنی آرہ کا اظہار کومیر سیکشن میں لازمی کیجئے گا ہیڈلائنز آپ نے جانی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان چین پہنچ گئے جہاں انہوں نے چینی ہم منصف وانگ ای سے آہم ملاقات کی سعودی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سعودی وزیر خارجہ کی چینی ہم منصف سے ملاقات میں افغانستان میں امن و استحکام یقینی بنانے کے کتامات پر بات چیت ہوئی اور دونوں رہنماوں نے تمام شعبوں میں تعلقات مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا سعودی عرب اور مشرق وستہ کی دیگر ریاستوں کے وزیر خارجہ اس ہفتے دنیا کی دوسری سب سے بڑی میشیت تیل کے معروف سارف اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے ذرائع کے حکام سے ملاقاتوں کے لیے چین کا دورہ کر رہے ہیں ایرانی وزیر خارجہ کے ترجمان نے تہران میں کہا ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر بھی اس ہفتے کے آخر میں چین روانہ ہوں گے ترجمان کا کہنا تھا کہ ایران عالمی طاقتوں سے 2015 کے جہری معاہدے کو بحال کرنے کے لیے مذاکرات کی رفتار سے متمن نہیں جو ویانہ میں ہفتوں سے جاری ہے ان کا کہنا تھا کہ وقت ہمارے لیے اہم ہے لیکن یہ ممکن نہیں کہ دوسری طرف کچھوے کی طرح حرکت کی جائے اور ہم روشنی کی رفتار سے چلیں خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں شمالی کوریا نے پیلسٹک مزائل کا ایک اور تجربہ کر لیا شمالی کوریا کا چھ روز میں یہ دوسرا مزائل تجربہ ہے جنوبی کوریا کے فوجی حکام کے مطابق شمالی کوریا نے منگل کی صبح مزائل کا تجربہ کیا شمالی کوریا نے بیلسٹک مزائل کا تجربہ کیا جو زمین سے مشرقی سمندر کی جانب لانچ کیا گیا جاپان کے کوسٹ گارڈز نے بھی فائر کیے گئے اس بیلسٹک مزائل جیسی چیز کی تصدیق کی ہے شمالی کوریا کا چھ روز کے دوران بیلسٹک مزائل کا یہ دوسرا تجربہ ہے شمالی کوریا کے رہنماک کیم جونگ ان نے عالمی تنقید کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ملکی دفاع مزید مضبوط بنانے کا اعلان کیا ہے امریک کی مشن برائے اقوام متحدہ جس میں امریک کا فرانس آئرلینڈ جاپان برطانی اور البانیا شامل ہیں نے گزشتہ ہفتے کیے گئے شمالی کوریا کے مزاہد تجربے کی شدید مضمت کی تھی خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں وائٹ ہاؤس نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران نے کسی بھی امریکی پر حملہ کیا تو حصے سنگین نتائج کا سامناک کرنا پڑے گا میڈیا ریپورٹس کے مطابق امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سیلون نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم ایران کے کسی بھی حملے کو روکنے اور جواب دینے کے لیے اپنے اتحادیوں اور شراکتداروں کے ساتھ مل کر کام کریں گے اگر ایران ہمارے کسی بھی شہری پر حملہ کرتا ہے جس میں کل نامزد باون افراد میں سے کوئی بھی شامل ہو تو وہ سنگین نتائج کا سامناک کرنے کے لیے تیار رہے سیلون نے کسی بھی ایرانی اشتیال انگیزی کا جواب دینے کے لیے واشنگٹن کے عظم پر زور دیتے ہوئے مزید کہا ہے کہ ہم دنیا میں کہیں بھی اپنے شہریوں کے دفاع کے لیے ایران کے خلاف کاروائی کریں گے انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ اگر ایران کسی امریکی شہری پر حملہ کرتا ہے تو ہم اتحادیوں اور شراکتداروں کے تعاون سے اسے روکیں گے خبر کے ایک لئے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ اور روس کے جنیوہ میں مذاکرات بے نتیجہ ختم ہو گئے یوکرائن کے معاملے پر کشیدگی میں کمی نہ لائی جا سکی روسی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ نے یوکرائن کو نیٹو کا ممبر بنانے کی زمانت نہیں دی روسی اکرائن پر حملے کا ارادہ نہیں رکھتا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران بھارتی امداد افغانستان تک پہنچانے کے لیے تیار افغانستان تک گندم کی فراہمی کے لیے بھارت پاکستان سے بھی رابط میں تھا تاہم اب ایران نے بھی مدد کی پیشکش کر دی میڈیا ریپورٹس کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ کی اپنے بھارتی ہم منصب سے افغانستان سمیت کئی امور پر بات چیت ہوئی ایرانی وزیر خارجہ نے اپنے بھارتی ہم منصب اس جے شنکر سے اس حوالے سے بات چیت کی انہوں نے افغانستان کو غزہ اور عدویات سمیت تمام طرح کی امدادی ساز و سمان فراہم کرنے میں مدد کو تعاون کرنے کی یقین دہا نہیں کروائی بھارتی وزیر خارجہ نے ایک ٹویٹ میں اپنے ایرانی ہم منصب سے فون پر ہونے والی بات چیت کی تصدیق کی خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران نے ویانہ مذاکرات میں کسی عبوری معاہدے کے امکانات کو مسترد کر دیا ایران نے ویانہ میں جاری مذاکرات میں ایران اور دوہزر پندرہ کے جہری معاہدے کے دیگر فریقین کے درمیان عارضی معاہدے کے امکان کو مسترد کر دیا وزارت خارجہ کے ترجمان سید خطیب زادہ کا کہنا ہے کہ ایسا کوئی معاہدہ ایرانی مطالبات کو پورا نہیں کرتا خطیب زادہ نے کہا ہے کہ ہم سب کو یہ بات یقینی بنانا ہوگی کہ جی سی پی او اے میں امریکہ کی واپسی ضروری زمان طور تصدیق کے ساتھ ہو اور یہ کہ جی سی پی او کے تحت لازمی طور پر ختم کی جانے والی پابندیاں موسر طریقے سے ہٹائی جائیں اور یہ کہ ان میں سے کوئی بھی عمل عبوری معاہدے کے ذریعے حاصل نہیں کیا جا سکتا پیر کو اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ میں سید خطیب زادہ نے کہا ہے کہ ہم ایک مستحکم اور قابل اعتماد معاہدے کے خواہ ہیں اور کوئی بھی ایسا معاہدہ جس میں یہ دونوں چیزیں شامل نہ ہو ہمارے ایجنڈے میں شامل نہیں ایرانی ترجمان نے اس بات پر زور دیا کہ ویانہ مذاکرات صرف جی سی پی او اے کے امریکہ کی مکمل ذمہ درانہ اور قابل تصدیق واپسی کو یقینی بنانے کے بارے میں ہے اور ہم دوہزار پندرہ کے معاہدے کے فریمورک سے باہر ویانہ مذاکرات میں کسی بھی مسئلے کو اٹھائے جانے کو قبول نہیں کریں گے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان کو انتہائی مطلوب تحریک طالبان پاکستان کا دہشتگرد محمد خرسانی افغانستان میں ایک کاروائی کے دوران مارا گیا نیوز ریپورٹ کے مطابق پاکستان کے امن کا دشمن اور ایک انتہائی مطلوب دہشتگرد محمد خرسانی افغانستان میں ایک کاروائی کے دوران ہلاک ہو گیا اطلاعات ہیں کہ اسے صوبہ ننگرہار میں مارا گیا ہے اطلاعات کے مطابق دہشتگرد خرسانی تحریک طالبان پاکستان کا ترجمان تھا جس کا اصلی نام خالد بلتی تھا عمر 48 سے 50 سال کے درمیان تھی اور اس کا تعلق گلگت سے تھا خالد بلتی ٹی ٹی پی کا اپریشنل کمانڈر تھا وہ میران شام دہشتگردی کا مرکل چلا رہا تھا اپریشن ضرب عزب کی کامیابی کے بعد افغانستان بھاگیا تھا اور شاہداللہ شاہد کے بعد ٹی ٹی پی کا ترجمان بنا خالد بلتی نے اباہی علاقے سے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور 2007 میں تحریک نفاذ شریعت محمدی میں شامل ہوا اس کے ملا فضلاللہ سے قریبی مراسم تھے وہ فوجی اپریشن کے بعد افغانستان فرار ہو گیا تھا افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد خالد بلتی بھی کابل کے مسلسل چکر لگاتا رہا خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں کیوبا کے مشرقی ساحل پر واقعہ گوانتا نامو بے جیل کو قائم ہوئے بیس برس مکمل ہو گئے امریکہ جیل کو مکمل بند کرنے کا ارادہ رکھتی ہے امریکی وزیر دفاع کا گوانتا نامو بے جیل کے انتظامات پر بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ پیٹاگون امریکی انتظامیہ گوانتا نامو بے جیل کو مکمل بند کرنے کا ارادہ رکھتی ہے ترجمان کے مطابق جو بائیڈن انتظامیہ نے گزشتہ برس گوانتا نامو بے جیل کی تصدیق کا جیل کی صورتحال کا جائزہ لینا شروع کیا تھا گوانتا نامو بے جیل میں صرف 49 قیدی موجود ہیں پہلے یہ تداد 800 سے زائد تھی ترجمان نے مزید بتایا ہے کہ جیل میں 14 قیدیوں کا جائزہ چر رہا ہے دو قیدیوں کو سزا ہو چکی ہے خیار رہے کہ نیو یورک میں 11 ستمبر 2001 ایکو ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر ہونے والے حملے کے بعد ریپبلیکن پارٹی کے رہنماء اور سابق امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے کیوبا کے جزیرے گوانتا نامو بے میں یہ جیل بنوائی تھی ان قیدیوں کو انتہائی خطرناک قرار دے کر کسی بھی قسم کی قانونی مدد کے بغیر گوانتا نامو بے میں ہمیشہ کے لیے قید کیا گیا تھا اور یہاں ان کے ساتھ انتہائی انسانیہ سوز رویہ اختیار کیا گیا ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر وہ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حنکہ باندھ